موسیقی جب تک کہ وہ حجوم کا رخصت کرے اور ان کو رخصت کر کے پہاڑ پر دعا کرنے گیا اور جب شام ہوئی تو کشتی جھیل کے بیچ میں تھی اور وہ اکیلا خوشکی پر تھا اور اس نے دیکھا کہ وہ کھینے سے بہت تنگ ہے کیونکہ ہوا ان کے مخالف تھی تب رات کے چوتھے پہر کے قریب وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور چاہا کہ ان سے آگے نکل جائے جب انہوں نے اسے جھیل پر چلتا دیکھا تو خیال کیا کہ کوئی روح ہے اور چلا اٹھے کیونکہ سب نے اسے دیکھا اور گھبرا گئے مگر اس نے فوراں ان سے باتیں کی اور ان سے کہا خاطر جمع رکھو میں ہوں مت ڈرو وہ کشتی پر ان کے پاس آیا اور ہوا تھم گئی تب وہ اپنے دل میں اور بھی حیران ہوئے اس لیے کہ وہ روٹیوں کی بابت نہ سمجھے تھے بلکہ ان کی دل سخت رہے پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو روٹیوں کے موجزے کو دیکھ کر لوگ بڑے متاثر ہوئے تھے انہوں نے سوچا کہ وہ بہت بڑا نبی ہیں وہ یونہ سے بھی بڑا اور جہو جلال والا بادشاہ ہے انہوں نے یہاں تک کہا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے لیکن اس کے دشمن وہ اس سے اور حسد سے بھر گئے اور اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے پہلے موجزے میں یسو نے حاجت بندوں کی ضرورت پری کرنے کے لیے قدرت کائنات سے تجاوز کیا تھا اور اس موجزے میں اس نے خطرے اور مصیبت میں گرے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے قدرت کائنات سے تجاوز کیا پترسکر یسو کی اجازت پر کشتی سے اتر کر پانی پر چلنے کا واقعہ خوشخبری کی بلاہت پر ایمان کو کام کرتے ہوئے دکھانے کی بڑی اندہ مثال ہے اور ایمان اور آنتے کی چیزوں کے درمیان کشم کشکی جو کہ اکثر مسیح تجربے میں آتی ہیں اے خدا ون یسو تو ہماری زمین کے مٹی میں خدا کی مقدس طاق ہے تیرے ہی تفیل سے ہم سب اچھے اوسع فاصل کرتے ہیں ہمارے دل تمام بدی کا ممبا ہے ہم تیرے مشکور ہیں کہ تُو نے انجیل کے ذریعے ہمیں پاک کیا ہمیں اپنے نام میں ہمیشہ قائم رکھنا تاکہ تیرے پاک روح کی قوت ہمیشہ محبت کا پھل پیدا کرتی رہے تیرے بغیر ہم کچھ بھی نہیں بخشتے کہ ہم کمزوری کی حالت میں بھی صرف اپنے لیے نہ جائیں بلکہ ہمیشہ تجھ میں قائم رہیں آمین ام دوسری کا پیام بر ریڈیو ویردان ایشیا ریڈیو ویردان